یہ خاتون ملی کہنے لگے پیری نو بیٹیوں اور نو بیٹیوں کی میں نے شادی کی اس کا شہر غریب صفیت پوش میں اس کو ذاتی جانوں شادی کی اور سب کو اچھی عزت کے ساتھ رخصت کیا اور سب کے بیٹے ہیں اور سب وہ بابکار ہیں مجھے کہنے لگے کہ میں صرف صرف بکرہ پرتی ہوں جب میری پہلی بیٹی بیعدہ ہوئی تھی تو مجھے کسی نے کہا تھا صرف بکرہ پر بیٹا ہوگا پھر بیٹی ہوئی پھر مجھے کہیں صرف بکرہ پر بیٹا ہوگا پھر بیٹی ہوئی پھر کسی نے کہا صرف بکرہ پر بیٹا ہوگا پھر بیٹی ہوئی نو بیٹیاں ہوئیں میں نے کبھی صرف بکرہ پر نہ نہیں چھوڑی اور نو بیٹیوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا تعاف فرمایا اس کے بعد میرا سشلہ خبر ہو گیا بچوں کا دس بچے ہیں نو بیٹیاں ایک بیٹی بیٹا سب سے چھوٹا ہے لیکن میں نے صورت بکرہ سیند دیکھا کہ اس میں بڑی خیر ہے پھر کہہ میں صورت بکرہ پڑتی ہوں روزانہ صورت بکرہ ایک تفہر ضرور پڑتی ہوں سوا دو پارے جتنے پارے اس کے ہیں اب کے صورت بکرہ پڑتے ہیں مجھے تائم نہیں لگتا کہ صورت بکرہ کے بول میری زبان پر ایسے ہیں جیسے کہ زبان ایسے چلتی چلی جاتی ہے کہا کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پریشانی کوئی تکلیف کوئی الجن آئی بس میں روز صورت بکرہ پڑتی ہوں میری بچیوں کے لیے مجھے رشتوں کی تلاش نہیں کرنی پڑی رشتے ایک بچی کا حیطہ تھا کئی آتے تھے میں سوچتی ہوں ادھر کروں ادھر کروں ادھر کروں قرآن سوچوں پڑ جاتی تھی میں ادھر کروں ادھر کروں ادھر کروں کوئی دن ایسا نہیں میں نے صورت بکرہ چھوڑی ہوں بس صورت بکرہ میں پڑھتی رہے اور میں کبھی مایوس نہیں ہوتی صورت بکرہ سے حالانکہ صورت بکرہ پڑھنے میں خود بتاتا ہوں صورت بکرہ پڑھنے والے سو فیسد کوئی ایک آدھر رہ بھی جاتے ہیں دعویٰ نہیں لیکن بیٹے ہوتے ہیں کوئی قسمت والا رہ بھی جاتا ہے کہ اس کی بیٹی ہو جاتی ہے بلکہ بیٹی ہوتے ہیں صورت بکرہ پڑھنے والوں اس مائی کی صورت بکرہ اچھا یہ اس کے بیٹے ہوتے ہیں جو مہینے میں چاند شروع ہو چاند کے پہلے سات دن سرد بکرہ ایک بار روزانہ پڑھے پورا مہینہ نہیں چاند شروع ہوا یعنی شاند کا مہینہ اسلامی مہینہ شروع ہوا تو روزانہ ایک بار سرد بکرہ اور سات دن بس ہر مہینے ایسے کریں بے شمار کے بھی